بسم اللہ الرحمن الرحیم دھوکے اور ایک کپڑے پر پھیلا دیا ہے تاکہ جب میں اس کا ترکہ لگاؤں کڑی پگوڑا میں اچھا یہاں پر جو ہے میں نے کیریوں کو میں نے چھل لیا ہے آدھی کیریوں کو میں نے چھیلا ہے اس کا میں اچار ڈالوں گی اچھا جی اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے کڑی چڑھائی تھی پہلے میں نے پیسی ہوئی پیاز لہسن اور تھوڑی سی ہری مرچیں لے کے اس کو میں نے باریک پیس لیا گرمیوں کی شام ہے اور پتے وغیرہ دیکھیں کس قدر گرمی سے سوکتے جا رہے ہیں لیکن یہ میرا جو منی پلانٹ ہے یہ اچھی گروت کر رہا ہے اور ابھی میں آئی ہوں اپنے روم میں مجھے یہاں تھوڑی سی صفائی کرنی تھی اور میں آپ کو یہاں دکھا رہی ہوں کہ جو میں نے وال پیپر کچھ دن پہلے لگایا تھا تو وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کیونکہ یہ دیوار پوری میری خراب تھی اور اس پہ بہت زیادہ سیم تھوڑ تھی لیکن اب جو ہے وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے انہیں بھی دیکھیں کہ میں نے وال پیپر لگایا ہوا ہے یہ کچن کی وال ہے روزانہ ہی ماشاءاللہ سے مہم قرآن مجید کی قرآن کرتی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے تو میری چھوٹی بیٹی نہا رہی ہے یہ شام کا وقت ہے اثر کے بعد کا اور تھوڑی دیر کیلئے وہ پانی میں بیٹھ جاتی ہے تو یہاں پر میں اب پکوڑوں کی تیاری کر رہی ہوں اور اس میں میں نے مرچیں نہیں ملائی ہیں کیونکہ کڑی میں تیز مرچیں ہو گئی تھی تھوڑی سی تو میں نے ذائقے کو بیلنس کرنے کے لیے اس میں صرف ہری مرچیں ملائی ہیں لال پسی مرچیں نہیں ملائیں باقی اس میں میں نے پیاز، اجوائن، نمک اور کھانے کا سوڈا ملا کے اور اب میں اس کے پکوڑے بنا لوں گی تو گرمیوں میں یہ خاص ڈش ہوتی ہے اور کسی کو ہی پسند ہے گرمیوں میں ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں دہی ہوتا ہے اور یہ صحت کے لیے جائنا گرمی میں ہمیں لوں سے بچاتی ہے اور صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے تو میرے گھر میں سب کو ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دو ہفتے کے بعد مہینے میں دو بار کمس کم کڑی پکوڑا ضرور بنائیں اور ہر گھر میں جس طرح سے پکوڑے بنتے بنتے ہی عادے ختم ہو جاتے ہیں تو میرے گھر میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے اور میرے بچوں کو پکوڑے بہت زیادہ پسند ہیں جیسے ہی میں پکوڑے بنانے سٹارٹ کرتی ہوں تو میرے بچے ارد ارد آ کر میرے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جو پہلا کھیپ نکلے گا ٹرپ نکلے گا فرائی ہو کے پکوڑوں کا تو وہ بچوں کو بھی ملے گا اور جب میرے پکوڑے ہاف ڈن ہو جاتے ہیں تو میں اس طرح سے قینچی کی مدد سے ان کو آدھا سا کٹ لگا لیتی ہوں تاکہ اندر تک بیسن پک جائے اور پکوڑے اندر سے کچھے نہ رہیں اس طرح سے پکوڑے اندر تک پک جاتے ہیں اور بہت ہی اچھا سا کرسپی سا انہیں زائقہ آ جاتا ہے تو بچے جب لگ سے کھائیں تو بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اب میں ان سارے پکوڑوں کو ایک ہی جگہ جمع کرلوں گی اور ایک ساتھ ہی میں ان کو کڑی میں شامل کروں گی یہ دیکھیں کہ میری کڑی آلموسٹ تیار ہو چکی ہے اور اس میں میں نے تنکے سمیت کڑی پتہ ایٹ کیا تھا جو کہ میں بعد میں ہٹا دوں گی اور اب میں نے اس میں پکوڑے شامل کر دیا ہیں اور اب میں اس میں سادہ سا تڑکہ لگاؤں گی تڑکے میں میں کڑی پتہ اور زیرے کا تڑکہ لگاتی ہوں اور ثابت مرچیں کبھی ڈالتی ہوں اور کبھی نہیں ڈالتی کیونکہ آج اس میں لال مرچیں زیادہ ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے آج اس میں بھگار میں تڑکے میں لال مرچیں نہیں ڈالی ہیں اور دیکھیں کہ یہ کڑی پتہ مکمل طور پر ڈرائے ہو چکا ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی پانی ہو تو یہ بہت زیادہ تیل میں جا کے گھی میں جا کے اچھلتا ہے تو آج میں بس ان ہی دونوں چیزوں کی بھگار ڈالوں گی اور جو بھی پکوڑوں کا بچا ہوا تیل تھا مسترڈ آئل اس میں میں تھوڑا سا گھی شامل کر رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے تھوڑا سا کم مقدار میں آئل لگ رہا تھا اور اس کے بعد اب میں اپنے کچن کو بھی صاف کر لوں گی جو بھی برتن ہیں ان کو بھی صاف کر لوں گی ہاتھ کے ہاتھ سارے برتنوں کو دھولینا ہی یہ جہاں مناسب رہتا ہے کیونکہ گرمی میں بہت تھوڑا سا ٹائم خواتین کچن میں گزارتی ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدہ جلدہ کھانے کے ساتھ ساتھ کچن بھی صاف ہوتا رہے اور آخر میں ٹینشن نہ ہو تو جی یہاں پر میرا دنر ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اپنے بچوں کو بلاؤں گی اور ان کے لئے کھانا نکالوں گی میری بیٹی تو ویڈیو میں نہیں آتی ہے تو وہ دوسرے روم میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے اور اس کے ساتھ میرا بیٹا بھی بیٹھ گیا تھا اور یہاں میں اپنے اور مریم کے لئے چانول اور کڑی نکال لوں گی کڑی کا جوڑ تو چانولوں کے ساتھ بھی ہے ایسے میرے گھر میں میرے بچوں کو روٹی کے ساتھ بھی کڑی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن چانول جہاں وہ زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور میرا خیال سے کہ سب کو ہی کڑی کے ساتھ چانول ہی پسند ہے تو آپ کو کڑی کے ساتھ روٹی کھانا اچھا لگتا ہے یا چانول کھانا پسند ہے یا آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مریم میرے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے اور ابھی میں جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو مریم میرے ساتھ ہی کھیل رہی ہے تو یہ ہے میرا بیڈ روم کہلیں یا کھانے کا روم کہلیں جو سارے کام جو ہے نا میرے بچوں کے اور میرے اسی روم میں ہوتے ہیں یہی بچے پڑھتے ہیں یہی کھیلتے ہیں یہی ہمارے مہمان آکے بیٹھتے ہیں چونکہ میرے پاس ایک ہی کمرہ ہے تو جناب ہم بچے میرے بچوں کی تعلیم پڑھائی کھیل ہمارا کھانا ہمارا سونا سب اسی کمرے میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور کمرہ ہے وہ میری ساز کا ہے اور یہاں میں مریم کو منا رہی ہوں کہ وہ کھانا کھالیں لیکن بچوں کو کھانے کے لیے رازی کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے بچے اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت چھوٹی ہیں تو یہ اپنی مرضی سے ہی تھوڑا تھوڑا کھاتی ہیں ایک وقت میں بیٹھ کے مکمل کھانا نہیں کھا باتی ہیں تو میں ہر تھوڑی در کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیتی رہتی ہوں تاکہ ان کا موڈ بھی ٹھیک رہے تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ